بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب دوک ٹھیک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی آسان اور مزدار سا دیسی چکن وہ بھی بڈ کرائی سٹائل میں اور اس کے ساتھ اگر آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجی اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے ایک کلو دیسی چکن اس کو ہم پریسر کوکر میں ڈالیں گے کیونکہ یہ دیسی چکن ٹائم لیتا ہے پکنے میں اس لئے ہم اس کو کوکر میں بنائیں گے اگر آپ ایسے ہی بنا رہے ہیں تو آپ تقریباً 20 سے 30 منٹ تک اس کو سٹیم پر رکھیں گے اس کے بعد ہم شامل کریں گے 2 میڈیم سائزڈ آنین اور 2 ٹومیٹوز اس کے بعد ہم شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور سابط ایک عدد لسن کے جوے اور سوہ شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون سال 1 ٹیبل سپون ریڈ چلی پاوڈر 1 ٹیبل سپون حلدی پاوڈر تمام سپائسز کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے جنجر کے پیسٹ میں ہی 1 کپ پانی شامل کر دیا تھا اور یہ اسی پانی کے اندر پک دے گا ہم نے ایڈیشنل پانی شامل نہیں کرنا اور اس کے بعد 15 سے 20 منٹ کے لیے اس کو پریشر ککر میں کک کرنا ہے اس کے بعد ہم نے چکن کو کڑائی میں شفٹ کر لینا ہے اور ٹومیٹوز کے ایکسٹرہ چلکوں کو ہم نے نکال کر سائٹ پر کر دینا ہے اور اس کے بعد میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے مسالے کو اچھی طرح سے کک کرنا ہے ٹومیٹروں کو سپون کی مدد سے اچھی طرح سے میش کر لیں گے اور جب گریوی تھوڑی سی تھی کونہ شیر ہوگی تو اس کے اندر شامل کریں گے ٹو گرین چلیز دیسی چکن بناتے وقت مسالوں اور سپائسز کی کونٹیٹی کو ہم بلکل نورمل رکھتے ہیں اس کو ایکسٹر مسالوں کے ساتھ اگر پکایا جائے تو اس کا ریل فلیور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس لے بہت کم سپائسز اور مسالوں کے ساتھ ہم دیسی چکن کی کڑائی تیار کرتے ہیں جب کڑائی کا ایکسٹر پانی خوشک ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے تھوڑا سا بٹر اور اس کو چی طرح سے بٹر میں بھول لیں گے ہم نے اس کے اندر دوسرا ککنگ کو یوز نہیں کرنا ہم نے بٹر کے اندر اچھی طرح سے اس کی بھنائے کرنی ہے اور جب بٹر میں اچھی طرح سے چکن کو ہم بھول لیں گے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے چار عدد کشمیرے لازمیچ اور اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اچھی طرح سے ہم چکن کو بھون لیں گے میڈیم فلیم کے اوپر ہم نے چکن کی اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے یہاں تک کہ بٹر اور دیسی کی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائے اچھی طرح سے چکن کی بھونائی کرنے کے بعد جب تیل سائٹ پر اوپر آنا شروع ہو جائے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک پیالی دہی دہی کو مکس کرنے سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور دہی شامل کرنے کے بعد ہم نے اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے یہاں تک کہ دہی اچھی طرح سے شامل ہو کے ایک پروپر گریوی کی فارم میں آ جائے الحمدللہ چکن کی گریوی اچھی طرح سے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر اور 1 ٹیبل سپون کوریانڈر پاوڈر بلیک پیپر اور کوریانڈر پاوڈر کو ہم بلکل لاس میں اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ ان کا فلیور اس کے اندر اچھی طرح سے شامل ہو جائے بلیک پیپر اور کوریانڈر پاوڈر شامل کرنے کے بعد ہم اس کو مزید 5 سے 7 منٹ کے لیے ہلکی آنچ بر بھون لیں گے یہاں تک کہ اس کی اچھی سی گریوی تیار ہو جائے الحمدللہ چکن دیسی کڑائی بلکل تیار ہے اب ہم بلکل لاس میں اس کو فریش کوریانڈر کے ساتھ گارنش کر لیں گے آپ اس کو خمیری روٹی نان یا پھر سرکے والے چاولوں کے ساتھ بھی سوف کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائس کیے ہوئے لیمنز گارنش کر دیں گے الحمدللہ چکن کڑائی کا بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اور یہ بہت ہی مزید کی تیار ہوئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سمپل سی ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو ٹرائے کر کے ہمارے ساتھ اس کا فیڈبیک ضرور شیئر کریں گے اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ